السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان محترم امید کے آپ خیریت سے ہوں گے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لئے رحمت کا مغفرت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں شہر وانم بڑی کی عظیم شخصیت قاضی القزاد مبلغ اسلام حضرت العلام مولانا الحاج محمد ولی اللہ صاحب رشادی قاسمی رحمت اللہ علی بانی نشات ثانیہ مدرس معدن العلوم مانم بڑی کہ نام نامی اسم گرامی سے کون واقف نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی کے پچاس سال اس مدرسے کے لئے وقف کر دیئے اور وہیں آپ کی تتفین بھی ہو گئی حضرت والا کے اس عظیم خدمات کے یادگار کے طور پر آج سے دو سال پہلے چہر وانم بڑی جیسی سرزمین میں والد محترم رحمت اللہ علی کے نام نامی اسم گرامی سے موصوم خدمت خلق کا ایک عظیم الشان ادارہ ولی اللہ رشادی فونڈیشن چار ڈسمبر دوہزار اکیس کو قائم کیا گیا یہ ادارہ حدمت خلق کا ایک علم بردار ادارہ ہے جو صفا بیت المال حیدر آباد کی نگرانی میں کام کرتا ہے اس کے سرپرست اس کے نگران حضرت مولانا غیاس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم صدر صفا بیت المال ہیں ان کی راست نگرانی میں یہ ادارہ اپنی خدمات کو انجام دیتا ہے اس ادارے میں بے شمار شعبجات ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں الحمدللہ دو سال کی قلیل مدت میں اس تنظیم نے اپنی بے مثال خدمات کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جن پر یقیناً رشک کیا جا سکتا ہے اس تنظیم نے انسانیت کی بنیاد پر اپنی خدمات کا آغاز کیا مستحق افراد تک امداد پہنچانے کا بیڑا اٹھایا دوہ خانوں کا دورہ کر کے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بیمانوں کی عیادت کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے غیر مسلموں میں اسلام کا اچھا تعارف بھی پہنچ رہا ہے اس کے کچھ شعبجات آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ اس ادارے کی کارگزاری کیا ہے اس ادارے میں اب تک کیا کیا خدمات انجام دیا گئے ہیں مختصراً آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں پہلا ولیاللہ رشادی ٹیلرنگ سینٹر الحمدللہ ولیاللہ رشادی فونڈیشن کے زیر احتمام غریب خواتین کو روزگار سے جوڑنے کی غرص سے شہر وانمبڑی کے محلہ نور اللہ پیٹ میں پہلا ٹیلرنگ سینٹر دس نومبر دوہزار بائیس کو قائم کیا گیا اور ایک خاتون معلومہ کو تنخواہ کے ساتھ مقرر کیا گیا جس میں تین مہینے کی تکمیل کے بعد اکیس خواتین نے اٹھائیس فروری دوہزار بائیس کو شہر وانمبڑی کے ام ایس حال میں منقضہ عظیم الشان جلسے میں سند حاصل کیا اس موقع پر بعض خواتین کو جو مستحق ہیں بے سہارا ہیں ان کو نئی مشینیں بھی ادارے کی جانب سے تحفے میں دی گئیں اس سال عیدالعظہ کے بعد قادر پیٹ اوسی گلی میں ایک مقام کی رائے پر لے کر دوپہر تین بجے سے پان بجے تک دوسرا بیچ ٹیلرنگ سینٹر کا قائم کیا گیا الحمدللہ اس سال تین بیچ میں سے پہلے بیچ میں ایکیس خواتین دوسرے بیچ میں انیس خواتین اور تیسرے بیچ میں پندرہ خواتین نے دو مہینے کا ٹیلرنگ گورس مکمل کیا اور پانچ مارچ کو جو جلسہ منقض کیا گیا تھا ام ایس حال میں اس میں ان کو اصناد اور انعامات تقسیم کیے گئے اور کچھ مستحق خواتین کو مشینیں بھی دی گئیں ولی اللہ عنہ شاہدی ٹیلرنگ سنٹر میں مہمان خصوصی حقی حیثیت سے ہم نے مہمانوں کو مدعو کیا جس میں حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب مادینی حضرت مولانا حکیم قوسر آحمد صاحب قاسمی حضرت مولانا حکیم غازی آحمد صاحب قاسمی حضرت مولانا عبدالباری صاحب مادینی حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب مادینی رشادی حضرت مولانا مفتی محمد شفی اللہ صاحب مادینی حضرت مرانا محمد صادق الامین صاحب باخوی حضرت مرانا نسحافظ نسار احمد صاحب حضرت مرانا گنڈو مشتاق احمد صاحب مادینی آلی جناب الہاج پٹیل محمد یوسف صاحب آلی جناب ڈاکٹر سید کفیل احمد صاحب آلی جناب ڈاکٹر انوراللہ حاجی صاحب آلی جناب الہاج ایجاز ایم ایجاز اسلم صاحب آلی جناب سید برہان الدین صاحب آلی جناب الہاج خطیب نصیر الدین صاحب آلی جناب الہاج یہ سید جمال صاحب آلی جناب الہاج شہاب الدین صاحب آلی جناب الہاج وردہ شکیل احمد صاحب آلی جناب الہاج مستان ابرار الحق صاحب آلی جناب الہاج ان امیر باشا صاحب حضرت مرانہ رشاد خان صاحب عمری آلی جناب الہاج کندالم اقبال احمد صاحب آلی جناب الہاج پروفیسر نصر اللہ صاحب آلی جناب اقبال احمد صاحب آلی جناب نوید احمد صاحب آلی جناب ین امتیاز احمد صاحب آلی جناب مودا احمد بشا صاحب آلی جناب نرین محمد نعیم صاحب آلی جناب الہاج پتھانی انیس احمد صاحب آلی جناب ویم شکیل احمد صاحب آلی جناب ڈکوب احمد علیات صاحب آلی جناب کوس الطاف احمد صاحب آلی جناب پریہ قبطم احمد سلیم صاحب آلی جناب نبیل احمد صاحب آلی جناب بشیر آمد صاحب آلی جناب سی محمد نومان صاحب آلی جناب ڈاکٹر زیشان شکیب صاحب آلی جناب ڈکو نصر اللہ صاحب آلی جناب حافظ قاری حفیظ الرحمان صاحب حضرت مولانا شیخ محمد نور الاسلام صاحب مادنی یہ وہ اصحاب خیر ہیں جو علماء ہیں جن کو ہم نے ٹیلرنگ سینٹر میں آنے کی دعوت دی تھی اور وہ تشریف بھی لائے انہوں نے ہمارے ٹیلرنگ سینٹر کا معاینہ بھی فرمایا اور بہت سی خوشی کا مسرد کا اظہار کیا اور بہت ساری دعائیں بھی دی دوسرا ہماری خدمت کا شعبہ ہے کہ ولی اللہ رسالی فونڈشن شہر وارمباڑی کے پچیس سے زائد غریب محلوں پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں وہاں کے غربت کے شکار افراد کے حالات سے باخبر رہنے کے لئے ان کا سروے کیا گیا رمضان کے مہینے میں غریب روزدار مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی سہری موٹے چاول اور دال سے ہوتی ہے اور ساتھ میں کوئی اور چیز میسر نہیں ہوتی اور افطار کے لئے بعض غریبوں کو خجور بھی میسر نہیں ہوتے ولی اللہ رشالی فونڈشن ماہ رمضان سے قبل غریب روزداروں کے لئے رمضان ریشن پیکیجز سیار کرتا ہے جو ایک چھوٹی سی فیملی کے مہینے بھر کی ضروری ریشن پر مشتمل ہوتا ہے خاص طور پر ولی اللہ رشالی فونڈشن نے ایمہ موزنین اور گورکن احباب کی ایک فہریز بنائی اور ان کو رات میں چاول بھی ان کو تقسیم کیا گیا تیسرا شعبہ ہے دواخانوں کے دورے اور مریضوں میں پھلوں اور پانی کی تقسیم ولی اللہ رشالی فونڈشن کی ایک بڑی خدمت بلا لحاظ مذہب و ملت بیماروں کی یادت کر کے ان کی امداد کرنا ہے ولی اللہ رشالی فونڈشن نے سرکاری و خان کی دواخانوں کو دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مفلوق الحال ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بیماروں کی یادت کر کے ان میں پھلوں اور پانی تقسیم کرنے کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے ہسپتالوں میں جا کر بیماروں کی یادت کرنے سے پتا چلتا ہے کہ انسانیت کس درد و کرب سے گزر رہی ہے ایسے موقع پر ان کی امداد کر کے ان کو تسلی دینا اور اللہ تعالیٰ کے شافی اور کافی ہونے کی بات سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے اور بیماروں کی یادت کرنا اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے چوتھا شعبہ اسکول اور مدارس کے طلبہ کے لیے کمپیوٹر ٹائپنگ کورس کوویڈ نینٹین کے دوسرے دور کے دنوں میں جب سارے اسکول اور مدارسے بند تھے آن لین تعلیم ہو رہی تھی علیہ اللہ رشاری فانڈیشن نے اسکول اور مدارس کے طلبہ کے لیے کمپیوٹر ٹائپنگ کا کورس مناخت کیا صبح چھے بجے سے آٹھ بجے تک دو بیچ بارہ بجے سے دو بجے تک دو بیچ اور شام پان بجے سے سات بجے تک دو بیچ دو مہینوں میں لگ بگ اسی بچوں نے یہ کورس مکمل کیا اور ان کو حسنات بھی تقسیم کیے گئے الحمدللہ یہ کمپیوٹر ٹائپنگ کورس جس میں اردو اور انگریزی کے علاوہ تمیل زبان کا بھی کی بھی تربیت دی گئی تین مرتبہ یہ کورس مناخت ہو چکا ہے کورس میں حاضر ہو کر سیکھنے والوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد آن لین ٹائپنگ سیکھنے والوں کی بھی تھی جس میں آندرہ کرناٹک تمیلناڑو کے علاوہ گجرات اور بیرون ہند میں دبائی اور ملیشیا کے طلبہ بھی شامل تھے پانچوہ شعبہ ہے بے سہارا بے واؤں میں ماہانہ وظائف کی تخصیم خلی اللہ رشادی فونڈیشن ایسے مستحق اور بے سہارا بے واؤں کی تحقیق کرتا ہے جن کی زندگی شوہر کے انتقال کے بعد عجیرن ہو چکی ہوتی ہے جب بے سہارا ہو جاتے ہیں بالخصوص اس نوجوان عورت کا حال مت سے بتر ہو جاتا ہے جب اس کا شوہر اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو جاتا ہے اور اس عورت کے نہ کوئی ماباب زندہ ہوتے ہیں نہ اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں ایسی قسم پرسی کے عالم میں وہ خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتی ہے اس وقت اگر مسلمانوں کی کوئی تنظیم اس بے سہارا بے واؤں کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتی ہے تو عیسائی مشینری اس کا سہارا بن جاتی ہے اور دنیاوی مدد کرنے کے بہانے سے اس کے آخرت تباہ کر دیتی ہے ولیاللہ رشادی فونڈیشن نے ایسی بے سہارا بے واؤں کو مختلف محلوں سے اپنے نمائندوں کے ذریعے تحقیق اور تفتیش کے بعد نکالا اور ان کو ماہنا وظائف جاری کیے الحمدللہ ہر ماہ بے واؤں میں ماہنا وظائف کا سلسلہ بھی جاری ہے چھتا شعبہ ہے کوویڈ نینٹین کے موقع پر ماسک کی تخصیم کوویڈ نینٹین کے دوسرے دور میں جبکہ ہر ایک کو باہر نکلتے ہوئے ماسک پہن کر نکلنے کی تاقید تھی اس وقت حکومت کے نمائندوں کو ساتھ لے کر ولی اللہ رشاری فونڈیشن نے پانم باڑی کے بس اسٹانڈ میں بلا لحاظ مذہب و ملت ایک ہزار ماسک کی تخصیم کی اور بے شمار مسافرین کو بیماری سے بچانے میں ان کی مدد کی ساتوہ موسم سرما میں بلانکٹس کی تخصیم موسم سرما میں ہندوستانی ایسے غریب عوام جن کو رات بسر کرنے کے لئے گھر نہیں ہوتے جو فلائی اور بریچ اور فٹ پات ریلوے اسٹیشن بسٹ اسٹیشن یا دوا خانوں کے احادوں میں سردی کی راتوں میں ٹھٹ رہے ہوئے ہوتے ہیں جن کے جسم پر بلانکٹس نہیں ہوتے ولی اللہ رشاری فونڈیشن سردی کی ان راتوں میں اپنے وائلنٹرز کو رات کے چار بجے بلانکٹس کے ساتھ روانہ کرتا ہے اور ان میں بلانکٹس کی تخصیم کی جاتی ہے اسی طرح دینی مدارس کے غریب اور نادار طلبہ و طالبات میں بھی بلانکٹس تخصیم کی جاتی ہے الحمدللہ یہ کام یہ سلسلہ گدشتہ دو سالوں سے جاری ہے آٹھوہ شعبہ ہے مستحق افراد میں قربانی کے گوشت کی تخصیم عید الازہ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے قربانیوں خبول فرمائے ظاہر ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اللہ کے پاس نہ قربانی کا خون جاتا ہے اور نہ گوشت بلکہ تخوے کی وہ قیفیت پہنچتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے ظاہر ہے کہ خون تو بہ جاتا ہے اس کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں اسلامی تعلیمات کا تخوادہ بھی ہی ہے کہ ہم اپنے قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں مسکینوں یتیموں اور رشتداروں میں بھی دیں ولی اللہ رشادی فونڈیشن ہر سال قربانی کا گوشت مستحق افراد میں تقسیم کرتا ہے ایک اور شعبہ ہے ائمہ موزنین اور مدارس کے طلبہ کے لیے مفت ٹیلرنگ سنٹر سال گزشتہ حفاظ علماء ائمہ اور موزنین کے لیے بھی ولی اللہ رشادی فونڈیشن ریسٹرڈ نے جبہ پاجامہ سلائی کے لیے مفت انتظام کیا جو مجید بشیر آباد سے متقسل حال میں منخط کیا گیا جس میں ایک ٹیلر کو باتنخواہ مقرر کیا گیا لگ بگ پچیس ائمہ و موزنین نے اپنا کورس مکمل کر کے سند حاصل کیا جس میں شہر وانم بڑی کے علاوہ آمبور سولور وغیرہ کے ائمہ نے بھی استفادہ کیا اور ان میں سے چار حفاظ اکرام کو ہمارے سرپرست کے مشورے سے نئی سلائی مشین تحفے میں دی گئی اس سال 11 ڈسمبر 2023 کو دینی مدارس کے طلبہ کے لیے دوسری مرتبہ جبہ پاجامہ سلائی کا سکھانے کے لیے ٹیلرنگ سنٹر قائم کیا گیا جو اس وقت اسی گلی قادر پیٹ میں جاری تھا اثر کے بعد سے مغرب تک طلبہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ٹیلرنگ سیکھنے میں مصروف تھے اس کورس کی تکمیل کے بعد چار مارش 2023 کو ان طلبہ کو بھی اصناد اور انعامات دیئے گئے اور ان میں ایک ممتاز طالب علم حافظ امداد اللہ کو نئی سلائی مشین بھی تحفے میں دی گئی دسوہ شعبہ ہے آبدار خانہ یعنی موسمِ گرمہ میں مفت فیلٹر پانی کی تقسیم ولیاللہ رشادی فونڈیشن کے زیر احتمام موسمِ گرمہ میں بیماروں تیمارداروں مسافروں میں ٹھنڈے اور صاف پانی کے پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ خدمت بلا لہذا مذہب و ملت انسانیت کی بنیاد پر ہے پیاسوں کو پانی پلائیے اپنے دل میں سکون محسوس کیجئے دوسروں کے پیاس کے فکر اپنے پیاس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے آئیے ہم سب مل کر اس مہم میں بھرپور تعاون کریں آپ سے گزارش ہے کہ اس مہم میں آپ ادارے کا بھرپور ساتھ دیں انخریب جو شعب اجاز شروع ہونے والے ہیں ان میں ہیں ولیاللہ رشادی لنگر ولیاللہ رشادی بلڈ ڈونیشن سرویس مساجد کی تعمیر مکاتب کا خیام ہنگامی امداد موبائل ٹیکنیشن سرویسس خدام دین فنڈ شادی امداد معذور خاندانوں کی مستقل امداد ولیاللہ رشادی ڈیگناسٹک سنٹر ولیاللہ رشادی ڈینٹل کلینک طبیع و تعلیمی امداد شریعت ہیلپ لائن اور دارالفتہ کا خیام ولیاللہ رشادی مفت میڈیکل کیمپ تجہیز و تکفین غریب موتہ بورڈویلز کی تنصیب مراجد نسوان کا خیام اسکولی طلبہ کے لئے مفت تیوشن کا انتظام فری امبولنس سرویس مائکرو فینانس شعبہ ترویج اور پیام انسانیت دینی گرمائی کورس کے سنٹر کا خیام ولیاللہ رشادی فرسٹ ایٹ سرویس ولیاللہ رشادی ہیلپ لائن یہ کچھ ایسے شعبے ہیں جن کا خیام انقریب ہونے والا ہے ایسے موقع پر میں محمد تلہا مادینی رشادی صدر ولیاللہ رشادی فونڈیشن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے کے لئے اپنی زکاة صدقات اور عطیات کے ذریعے سے ادارے کا بھرپور تعاون کریں آپ کو ہمارے ادارے کا اکونڈ نمبر بھی ہمارے تخریر کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا موبائل نمبر بھی دکھایا جائے گا اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں تعاون کے لئے آپ فون کی دیئے ہمارے نمائندے پہنچ کر حاصل کر کے آپ کو رسید بھیج دیں گے کہ جو لوگ جیپے کے ذریعے سے اپنی رقم بھیجنا چاہتے ہیں سیون فائی نین یائٹ ون ڈبل فائی ون ڈو فائی یہ موبائل نمبر ہے جس میں جیپے کے ذریعے سے ادارے کو اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں سیون فائی نین یائٹ ون ڈبل فائی ون ڈو فائی یہ ادارے کا جیپے نمبر ہے رابطے کے لئے نین یائٹ نین فور ون ڈو زیرو تری فائی سکس کے ذریعے آپ رابطہ کریں کسی بھی قسم سے ادارے کا تعاون کو پہنچانے کے لئے ادارے کو آپ تعاون کی جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے زکاة کے مد میں عطیات کے مد میں اور صدقات کے مد میں عیسال سواب کے مد میں مرہومین کے عیسال سواب کے لئے اور فطرے کی رخم فدیہ کی رخم بھی آپ اپنے ہمارے ادارے کو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور جزای خیر عطا فرمائے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں عزت و عبروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ کا خیمتی سرمایہ ہمارے ادارے میں خرچ ہوگا تو جتنے سارے شعبجات انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں ان تمام شعبوں میں کام کرنے کے لئے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا تو ہمیں ان چیزوں کو ان شعبجات میں لگ بگ چالیس شعبے ہیں جو ادارہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر ادارے میں ادارے کے لئے اپنا تعاون پیش فرمائے اللہ تعالیٰ جا آپ کو جزا ہے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين